الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین ام و آباد محترم دوستو بزرگو بھائیو جعوید آمد رامی صاحب ایسے ایسے مسائل بیان کرتے ہیں اور اسلامی عقائد و آمار کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ لوگ انہیں سن کر یہ سوچنے پر ملگور ہو جاتے ہیں کہ جو بات غامی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کسی اور عالم دین تو نہیں کہی یعنی یہ ایسے ایسے نقاط بیان کرتے ہیں ایسے دور کی کوڑی راتے ہیں اور دین اسلام اس کے قائد و آمار کی ایسے عجیب انداز میں نئے انداز میں تشریح کرتے ہیں جو کسی اور عالم دین نہیں کہی سوال یہ ہے کہ جو بات تو بیان کر رہے ہیں کیا عالم اسلام کے کسی اور محسنت عالم دین کو وہ بات کیوں نہیں سوچتی اب یہ حال ہی میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور وہ کرونا وائرس کے بارے میں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ یہ پابندی لگا دیتی ہے کہ لوگ مسالید میں نماز کے لیے نہ جائیں یعنی وہ مسالید کو تعلی لگ گئے ہیں اب لوگ جماعت میں شریک کیسے ہوں گے یا جمعہ کی نماز میں کہتے شریک ہوں گے اس مسئلہ کو بنیاد بنا کر انہیں ایک ایسا حل پیش کیا ہے جو کسی بھی عالم اسلام میں کسی اور عالم دین نے وہ پیش نہیں کیا مسال لوگ پاکستان کے بارے سرماتے ہیں کہ ایوان اس حدن میں جماعت کھڑی ہو جائے اور جن لوگ کے پاس نیٹ کا پریکیج ہے جن کے موبائل میں نیٹ کا پریکیج ہے جن کے گھروں میں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اسے آن کرنے نیٹ کا پریکیج آن ہو اور ایوان صدر میں جماعت کھڑی ہو جائے اور لوگ اسی جماعت کے ساتھ اپنے دھر میں شریک ہو جائے یعنی انہوں نے آن لائن جماعت کا ایک تصور پیش کیا ہے کس طرح پھولے ملک میں لوگ ایوان صدر کے ایمان صاحب کے ساتھ جب وہاں جماعت کھڑی ہوگی تو نیٹ کے ذریعے وہ اس کے ساتھ منچرک ہو سکتے ہیں اور اپنی پانچوں نمازیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہی بہت موازدہ کر سکتے ہیں اور نمازیں جماعت پر سکتے ہیں انہوں نے اب یہ تارہ تارہ بیان دیا ہے اس بیان پر بہت سے لوگ انہیں ترہ آزاد بھی کیے ہیں کہ اگر کسی کا نیٹ پیٹی ختم ہو جائے وہ کیا کرے اور کبرا روح کیسے متعین ہو تو انہوں نے ایک نشست میں ان تمام سوالوں کے جواب آدھیے ہیں سوالات یہ محصول ہوئے ہیں کہ مثلاً اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس دوران لائٹ چلی جائے یا لاؤڈ سپیکر بند ہو جائے یا نیٹ کا پیکج ختم ہو جائے تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ اب نماز آگے کیسے بڑھائی جائے اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ قبلے کی سمت کا کیسے فیصلہ ہو گیا امام کو تو آگے ہونا چاہیے تو ایوان صدر تو کہیں اور ہے کراچی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ عبادت کی شکل یہیت ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے کل کلہ کیا یہ بھی کہا جائے گا کہ عمرہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی آن لائن کر لیا جائے تو اس ساری بحث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ سمجھے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نیٹ کا پہلی ختم ہو جائے کہ لائک چلی جائے پھر وہ اپنی نماز پتہ رہے اپنی نماز پوری کر کے اسلام پھیر دے ایک آدمی کھڑے چار آدمی کھڑے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی سوال یہ ہے جب مقتدی کو یہ معلومی نہیں کہ ایمان صاحب کی پوزیشن کیا ہے اور رکوم میں ہیں یا سجدہ میں ہیں یا تحیات میں بیٹھے ہیں اس کی نماز ایمان کی مطابعت میں کیسے ہوگی پہلا مسئلہ یہ ہے تو اسی بات یہ ہے کہ کیسی بات میں کر دی ہے کہ کبھلا آپ دیکھیں کہ آپ ایوان صدر سامباز میں جواد ہو رہی ہے تو کراکیواروں کے لیے دیگر شہر والے کے لیے وہ کبھلا آپ کیسے متعیل کریں گے تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا شریعت میں کوئی بدود نہیں ہے اب انہوں نے اس کے جواد میں سلافی خوف کے سے مثال پیش کی ہے اس نے قرآن پاک میں اشار سمائیا ہے جو آدمی جہاد میں سابق کرام شریک ہیں تو انہوں نے دو لکت نماز پڑھنی ہے تو ایک لکت ایمان پیچھے پڑھنے پھر پیچھے ہو جائیں پھر دوسرا گروہ آجائے پواہ کے جواد پشک ہو جائے تو یہ مثال بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا ہے دیکھو گئی وہ نماز جو مسادین لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں کتنا فرق ہے یہ کہ شاک مہیرہ سورت بکرہ میں فریجان اور گبانہ کہ آدمی یعنی پیدل بھی نماز پڑھ سکتا ہے سوالی پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے انہیں فرمایا کر پھر دیکھو گے رکول سعیدہ کیسے ہوگا یعنی جماعت کیا کامات بدلت ہے اس کی یہ مثال پیش کر رہے ہیں تیسری مثال نے یہ پیش کی ہے کہ کوئی آدمی رونا نہیں رہا چکتا تو اس کا فریجان دا کرے گا یعنی ایک مسکین کو دو وقت بیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اب وہ جو آدمی کھانا کھلا رہا ہے جو فریجان دے رہا ہے اپنے روزے کا تو بیوی اتھا پاک جائے گا ہی کیونکہ روزے میں بیوی کے پاس نہ جانا شرط ہے جو آدمی روزے کا فریجان دا کر رہا ہے اور بیوی کے پاک بھی جائے گا دیگر کام بھی کرے گا تو یہ مثال پیش کرنے فرمایا ہے دیکھو بھئی اتنے حقامات بدل گئے ہیں تو یہ آیت فقہ کے خلاف ہے یا ان کی سمندہ یا ملازہ کیجئے جب اللہ تعالیٰ کا حکم کسی بارے میں آ جائے کسی بارے میں آ جائے تو فقہ کیا چیز ہے فقہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مقالف ہے یہ حدیث کے مقالف ہے ابو نیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر میرا کوئی اتحاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار فرما دو اور قرآن و سنت پر عمل کرو ان کا یہ مثالیں بیش کرنا بہت بڑی جہالت ہے کہ کوئی بھی فقی یا فقی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حقامات کو رد کر دے اور فقہ برابر کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ان کے بارے میں ان ٹھکیدوں دی ارض ہے کہ جمعہ کے لیے دو آدمی ہونے شرط ہیں کم سے کم ایک آدمی امام ہو ایک مطلی ہو اور نماز جمعہ کے لیے امام کے لعاہ کم از کم تین آدمی ہونے شرط ہیں تو جمعہ ادا ہو جائے گا مقصد ہی ہے کوئی آدمی اگر حکومت نے مساجر میں جانے پر پابندی لگا دی ہے مساجر کو تعلق لگ رہے ہیں تو کسی بھی مکان میں یا اپنی گھروں میں ایک آرمی جو آدمی دین ہے جو نماز جمعہ پڑھانا جانتا ہے اس کے لئے اگر گھر کے افراد یا بار کے افراد جو تعداد میں کم سم تین ہوں زیادہ پر حد نہیں ہے جمعہ پڑھائے جا سکتا ہے ایسے بھی جمعہ ہم نے معیدہ کیا ہے کہ ہمارے شہر میں مساجر کو چھوڑ کر کسی مکان میں نماز جمعہ ادا ہوا ہے اگر کوئی سید آ ہوا ہے شریعت کے مطابق ادا ہوا ہے انہوں نے آن یہ پابندی نہیں لگائی کہ بھئی ایمان صدر میں جمعہ ہوگا تو پھر ہم جمعہ پڑھائیں گے ایسے کوئی بابندی نہیں لگائی گے تو غرام جی صاحب کے آن نئی جمعہ کے بعد بھی عز ہے کہ کوئی بھی مصلہ پیدا نہیں ہوتا گورنوں میں جمعہ کرائی جا سکتی ہے آن جمعہ ایک امام ہو اس کے پیچھے فہمیلی کے جیدر فراد شریک ہو جائے تو جمعہ ہو سکتی ہے اور جمعہ کے لیے کسی بھی مکار میں ایک نماز پر آنے والا ہو عالم دین ہو اس کے آگے جسنے بھی لوگ ہو جائیں کم سے کم تین ہو زیادہ کیا حد نہیں ہے جمعہ بھی ادا ہو جائے گا تو ایسے مسئلہ کی کمسی بات ہے جنہوں نے ایک ایسا نیار بیان دالا ہے اور ان کی اس بیان کو کسی بھی عالم دین ایکلتائج نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ دورمنٹ نے ان کے بیان کو سنجید کی ایک ساتھ لیا ہے کیوں کہ اب تو وقت ہی رہا اور ملک میں کرونا خطب ہوں چکا ہے جو رہے سورتحال تھی جب مسائل پر جانے پر پابندی تھی تو کیا دورمنٹ نے ان کے ساتھ بیان کو سنجیدہ لیا ہے اور کیا ان کو شتیہ کے یوان صدر میں جماعت کرائی جائے ان کے اس طرح شہرات ہیں جو کسی بھی عالم دین اور اس بات کے معاہر ہیں کہ وہ ایسی ایسی باتیں دین میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چودہ سو سال گلد گئے کسی بھی عالم دین نے یہ بات بیان نہیں کی جو غاملی صاحب بیان کر رہے ہیں لہذا یہ بہت بڑے عالم ہیں شاید باتیوں کو پتہ ہی نہیں ہے مگر یہ عالم اسلام میں واحد شخصیت ہیں جو ایسی ایسی باتیں انہیں سوچتی ہیں جو کسی اور پر ہی سوچتی ہیں تو میں نے اعز کر دیا ہے کہ مسئلہ کا اصل حل کیا ہے جماعہ میں گھر میں ہو سکتی ہے اور جماعہ بھی مسجد میں گھر میں یا کسی اور مقام پر مسجد کلابہ ہو سکتا ہے اور یہ بات بلکل شریعت کے مطابق ہے لہذا ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ صاحب دعا مجھے اور آپ کو اچھے عماد خریدے توفیق عطا فرمائے خاص معیمان فرمائے معلینا عجل بلا حضور بھی